کرونا وائرس کو کوویڈ نائنٹین کا نام کیوں دیا گیا اس کا کیا مطلب ہے آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے اسی ٹوپک کے بارے میں لیکن اس سے پہلے تمام دوستوں سے ریکسٹ ہے کہ آپ اگی نیوز کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچتی رہیں دنیا میں اب شاید شاد و نادر ہی کوئی ایسا شخص ملے گا جو کرونا وائرس اور کوویڈ نائنٹین جیسے الفاظ کو نہ جانتا ہوں مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ نوویل کرونا وائرس کا نیا نام کوویڈ نائنٹین کیوں رکھا گیا اور یہ کس کا محفف ہے برطانوی جریدے دیمرر کے مطابق یہ لفظ دراصل تین الفاظ کا مجموع ہے کرونا وائرس ڈیزیز اور اس کے ساتھ لگا انیس سال دو انیس کی غمازی کرتا ہے یعنی ٹوٹل کوویڈ نائنٹین بن جاتا ہے رپورٹ کے مطابق سال دو انیس سے شروع ہونے والی کرونا وائرس کی اس موزی وباق کے لیے اس نام کا انتحاب عالمی ادارہ برائے صحیح دو ایو ایو نے کیا نام کے اس انتحاب میں او آئی ای اینیمل ہیلتھ او ایف اے او نے بھی عالمی ادارہ صحیح کی معاملت کی اس خوالے سے عالمی ادارہ برائے صحیح کے ڈائریکٹر جرنل نے ایک بیان میں کہا کہ ہم اس وباق کے لیے کوئی ایسا نام دوننا چاہتے تھے جو کسی ایک ملک علاقے جانور کسی شخص یا گروپ وغیرہ سے منصوب نہ ہو کوئی ایسا نام ہو جو پوری دنیا کے لیے یقصہ ہو اور کسی ایک ملک یا علاقے سے منصوب ہو کر اس کیلئے شرمندگی کا باعث نہ بنے اس کے ساتھ ساتھ وہ بولنے میں آسان اور اس بیماری سے مطالق بھی ہو واضح رہے کہ عالمی ادارہ برائے صحیح کی طرف سے اس نام کے اعلان سے قبل دنیا بھر میں سائزدان اس وباق کو 2019 این کوف کے نام سے لکھتے اور پکارتے رہے ہیں